اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان میں صورتحال انتہائی دلچسپ ہوگی ہے بلکہ مزددار صورتحال ہوگی ہے وہ شاید نے کیا خوب کہا تھا کہ تم مجھے گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرہ تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا عمران خان آج سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے سب کے لیے سردد بن گیا ہے اور نون لیگ پینک کرنا شروع ہوگی ہے اسلام علیکم نون لیگ ہار گئی ہے اور نون لیگ نے کھل کر ذمہ داری اپنی ہار کی اپنی تباہی کی اپنی بربادی کی ذمہ داری اپنی زلت اور اس زلانت کی ذمہ داری اپنے چھوٹو کے اوپر ڈال دی ہے اور نون لیگ کا کھل کر یہ کہنا ہے کہ جناب یہ چھوٹو ذمہ دار ہے جس نے ہماری تباہی پھیری ہے جس نے ہمیں اس قدر ظلیل کروایا ہے وہ چھوٹو کون ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ شویب شاہین صاحب انہوں نے راستہ دکھا دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت آپ کے پاس ایک ہی حل ہے اڈیالا جیل کے اندر جائیں خان کے سامنے ناک رگڑیں اسے مافی مانگیں وہ تمہیں ماف کر دے گا اور اسے اس کے شرائط پر اڈیالا جیل سے باہر لے کر آئیں ایک سپریم لیڈر کے طور پر تب ہی تمہاری بچت ممکن ہے نہیں تو چاروں طرف سے یہ نظام جو چھپتر سالہ دھاندری ٹریننگ ووٹ چھیننا ووٹ غائب کرنا ان ساری چیزوں کے اوپر ٹرین تھا وہ ساری طرف سے بلکل پھس چکا ہے چونکہ بین الاقومی میڈیا جو کچھ لکھ رہا ہے اب وہ ان سے پڑھا نہیں جا رہا ہوگا یقین مانے کہ وہ سادہ سی انگریزی میں لکھ رہا ہے لیکن یہ پریٹنڈ کر رہے ہوں گے کہ شاید انہیں انگریزی نہیں آتا چونکہ وہ جب پڑھتا ہے جو بندہ تو اس کے کانوں سے دھوا نکلتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس سارے معاملے میں لکھ کیا رہا ہے تحریک انصاف نے ریلیز نکالنی تھی اجھ پروٹرسٹ کرنا تھا ملک بھر میں لیکن ایک فالس فلائگ آپریشن کی خبریں ملی پھر کچھ ایویڈنس ملا اور اس کے بعد جس طرح پولیس پورے ملک میں لگا دی گئی ہے بہت سارے معاملات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو اہم ترین خبر ہے خبر یہ ہے کہ نون لیگ پینک کرنا شروع ہو گی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی اندر بغاوت ہونا شروع ہو گی ہے نون لیگ کے اپنے بندے کھل کر یہ آنا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے صافیوں کے ذریعے پیغمات دے رہے ہیں بہت سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں بہت سارے ٹوٹر کے اوپر آ کر لکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ یہ کیسی جیت ہے جنا ہم تو شرمندہ ہیں ہم جیت کر جاتے لیکن کوئی ہمیں مو نہیں لگا تھا ایک ایسی جیت اپنے ہمیں دے دی ہے کہ ہمیں بالکل زلط کے اس لیول پر لے کر چلیں گے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچے زلیل کرتے ہیں یہ اپنے گھروں میں جا کر شیشہ نہیں دیکھ سکتے بہت سارے کینڈیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں زبردستی جتوایا گیا یہ ووٹ عمران خان کا تھا لوگوں نے خان کو ووٹ ڈالا ہوا تھا اور بہت سارے صافیوں کے ذریعے پیغمات بجھ رہے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ابراہیم اربان یہ پیغام دے دیں کہ ہمیں زبردستی رات کی تاریخی میں جتوایا گیا ہے اور یہ جیت ہمیں قبول نہیں ہے یہ جیت کر ہم شرمندہ ہیں یہ جیت کر ہم زیادہ زلیل ہو رہے ہیں ہم زلط کی ایک پستی پر چلے گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کوئی مو نہیں لگاتا ہمیں کوئی گھر سے باہر میں نکلنے دیتا سب ہمیں کہتے ہیں کہ ووٹ چور ہو تم لوگ انہیں ڈاکہ مارا ہو بس چلتا تو یہ ساری کی ساری سیٹیں عمران نیازی کے جھولی میں ڈال چکے ہوتے مگر اب یہ مخصوص ٹولہ صرف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انتخابات کو متنازہ بنانے اور اپنی ریٹنگ کے خاطر بے بنیاد نتائج انہوں پر تفسر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں یعنی نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہارے ہیں اس کی ذمہ داری میڈیا پر ہیں یعنی نون لیگ کا چھوٹو جو نون لیگ کے لیے بقادہ سے اس نے سر دھڑا اپنا لگا دیا تھا خود کپڑے چوراہے پر اتارے میڈیا انڈسری نیوز انڈسری پاکستان کے برباد ہو کر رہے گی اس کی تباہی نکل کر رہے گی ٹی وی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا نون لیگ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ ٹی وی ذمہ دار ہے یہ نیوز چینل ذمہ دار ہیں ہمارا چھوٹو ذمہ دار ہے جس نے ہمیں یہ تباہی اور ذرالت کی اس درجے پر لے کر گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے تقریباً ایک دن پہلے پاکستان کے تمام تر اخبارات اور ٹیلیویجن پر اشتہارات چلے تھے کہ پی ایم نواز شریف یعنی چھوٹو کو ظاہر ہے مال پانی دیا گیا تھا چھوٹو نے ابھی ڈاکار نہیں مارا ہوا تھا لیکن اب چھوٹو پیسے بھی کھا چکا ہے اشتہارات بھی لے چکا ہے مال بھی بنا چکا ہے ڈاکار مار کر باتروم سے وہ گھر بھی واپس آ گیا ہے لہذا چھوٹو کو نون لیگ کیا رہی ہے اب چھوٹو نے کیا کیا ہے چھوٹو جب واپس پلٹا ہے تو چھوٹو نے تو ان کی تباہی نکال نہیں ہے چونکہ چھوٹو تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے طریقے سے کام کاج کرتا ہے اور اسی چھوٹو کے بارے میں پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بی ایم ہے بیکاؤ میڈیا ہے تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب بی ایم نے یعنی بیکاؤ میڈیا نے ہمیں ہارایا ہے اب جو ہی نون لیگ ایسے خبریں دے رہی ہے تو اس کے بعد جیو ٹیلی ویژن سب سے پہلے آ گیا ہے جیو نیوز نے جناب نون لیگ کو کہا گے نہیں پہلے تو آپ کو اوقات دکھاتے ہیں آپ کو آپ کیسلیت دکھاتے ہیں تو جیو نیوز کے اوپر باقاتے سے خبریں چل رہی ہیں نون لیگ اور پی ڈی ایم کی سب سے بڑے حامل ٹی وی چینل جیو نیوز پر ابھی جیو ملتان کے بیورو چیف جناب بشادے حسین نے انکشاف کیا ہے کہ ملتان کی قومی اسمبلی کی چھے اور صوبائی اسمبلی کی بارہ نشستوں پر ایک لاکھ تین سو چوالیس ووٹ مسترد ہوئے یعنی صرف ملتان کے زیٹو کے اوپر ایک لاکھ چھالیس ہزار سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے جیتایا آ گیا ہے ایک لاکھ چھالیس ہزار ووٹ اس کے بعد جیو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فارم سنٹالیس کے مطابق ہیں جی آپ نے درست پڑھا ہے ایک لاکھ ووٹ مسترد ہوئے ہیں جس سیٹ این اے ون ففٹی ون پر مہربانو قریشی کو ہرا کر علی موسیٰ گلانی کو جتوایا گیا ہے وہاں سے سولہ ہزار پانچ سو ووٹ خالی مسترد کیے گئے ہیں یعنی مہربانو قریشی کو شامونت قریشی کی صاحبزادی کو ہرانے کے لیے بقاعدہ سے سولہ ہزار ووٹ وہاں پر مسترد کیے گئے ہیں یہ جیو ریپورٹ کر رہا ہے سات ہزار ووٹ سے مہربانو قریشی کو ہرایا گیا ہے لیکن سولہ ہزار ووٹ مسترد ہوئے ہیں یہی یوسف رضا گلانی کے حلقے کا ہوا انہیں ایک سو اٹھالیس سے یوسف رضا گلانی بہ مشکل جیتے مگر اس کے لیے بارہ ہزار چھ سو پیسٹھ ووٹوں کو مسترد کرنا پڑا انتاظہ لگا لیں کہ کس لیول پر جا کر انہوں نے بوٹوں کو مسترد کیا ہے اور مسترد کرنے کے بعد جناب انہیں جیتایا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ملبہ ڈال رہے ہیں نون لیگ ملبہ ڈال رہی ہے کہ جناب ہمارے چھوٹوں نے ہمیں ہرائیا ہے ٹیلی ویژن چینلز نے اینکر نے جو ٹرانسمیشن سیڑ رہی تھے انہوں نے ہمیں ہرائیا ہے تو اب خود ہی دیکھ لیں کہ نون لیگ کس قدر فریسٹریٹ کر رہی ہے دوسری طرف جب اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نون لیگ کی تباہ نکل گئی ہے تو اس کے اوپر نون لیگ نے بقادے سے انہیں جواب یہ دیتی ہے کہ آپ تو شادیوں پر شادیاں کر رہے ہیں آپ تو بیویوں پر بیویاں لے کر آ رہے ہیں یعنی یہ اقرار صاحب کا قصور تو نہیں ہے وہ بندہ اگر شادی کر رہا ہے اسلام کے مطابق کر رہا ہے اور وہ ایفورڈ کر سکتا ہے کہ مزید بیویاں لے کر آئے اور وہ اپنی زندگی کو مزید اچھا بنائیں تو نون لیگ کوئی سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے نون لیگ کر رہے نہیں ہمیں کچھ نہ کہو جو ہمارے اوپر بات چیت کرے گا ہم اس کے گھر میں گزیں گے جو ہمارے اوپر بات چیت کرے گا ہم سے سوال اٹھائے گا ہم اس کے بیویوں گھر کی بیٹیوں اور گھر کی خواتین تک جائیں گے this is out نون لیگ کی پولیٹکس کام کرتی ہے اور یہ اب ذہنی طور پر اتنے ڈسٹاب ہو گئے ہیں یہ اکرانوالحسن صاحب کی بیگمات کے اوپر بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں نون لیگ کا طریقہ واردات یہی ہے ان کا آپ کے ساتھ پھڑا ہوگا آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا یہ پیچھلے دروازے سے آئیں گے اور آپ کے باتھروم میں گھس جائیں گے یہ باتھروم میں جا کر کیمرہ لگا لیں گے اور باتھروم کی ویڈیوز بنابرا کر آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے آپ کو یاد اگرہ مریم صاحب آنے بھی ماضی میں ججز اور وہ سارا کچھ معاملہ تو اب اکرانوالحسن صاحب کی اوپر یہ اس طرح سے انہوں نے باردار ڈالی ہے دلوڑاچ صاحب لکھتے ہیں کئی حلقوں میں نتیجے تیار کرتے ہوئے اتنے سکم چھوڑے گئے ہیں کہ عدالتوں سے کال ادم ہو جائیں گے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دوسرے نمبر پر آنے والے کے پاس وہی فارم فورٹی فائیو ہیں جو اس حلقے میں ہارنے والے دیگر امیدواروں کے پاس ہیں لیکن جیتنے والے کا فارم فورٹی فائیو مختلف ہے یعنی کہ ان کا فورٹی فائیو مختلف ہے جو جیتا ہے لیکن باقیوں کے فارم فورٹی فائیو سیم ہے اچھا یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ اب جو انہوں نے بیکاؤ میڈیا کے اوپر اٹیک کیا ہے میڈیا کا کچھ ریسپونس آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی پتا ہے کہ مسئلہ تو پڑ گیا ہے لیکن پاکستان کے مختلف صافی جنہوں نے واقعی طرح اپنی صافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں ان کا جواب آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں عدیل راجہ صاحب لکھتے ہیں میڈیا اشتہارات بھی لے گیا اور عوامی سپورٹ بھی بتلا گیا خسیانی بلی خم بانو جی امتیاز گل صاحب لکھتے ہیں لیکن یہ جو تین اشاریہ پانچ کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے اس کا اکمال بھی میڈیا کو ہی دے دیں پھر میڈیا ہی ضمد آرہے نادر بلوج صاحب لکھتے ہیں میڈیا کو بھاشن دینے کے بجائے شکست قبول کرنے کی گریز پدا کریں فارم فورٹی سیون نہیں فورٹی فائیو پر جیت دکھائیں پھر آ کر لکچر دیں اس سے کہتے ہیں الٹا چور کو اطوال کو ڈانٹے پلوائشہ باسی صاحبہ لکھتے ہیں الفاظ سے بھی جہالتی ٹپکتی ہے اس جماعت کی جب جیت سے پہلے جشن منائیں گے تو ذلتیں اٹھانی پڑے گی یعنی کس نے آپ کو کہا تھا ساٹھ ایک سٹریٹ کی اوپر آ کر آپ بغیرہ سے ایک سپیچ کریں اور سپیچ بھی وہ کریں کہ جہاں پر آپ کے چیرے کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ آپ کے الفاظ کے ساتھ میچ نہ کریں تو یہ کھل کر میڈیا ان کے اوپر باتچیت کر رہا ہے کہ جناب جس طرح سے یہ معاملات کو آگے لے کر گئے ہیں یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بی ایم کو بکاؤ میڈیا کو آپ ذمہ دار ٹھارا رہے ہیں اور وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یہی میڈیا جب پلٹ کر اب ان کے اوپر بار کرے گا تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے لنگوٹ بھی باقی نہیں رہی یعنی اسی میڈیا نے اب ان کا کچھ نہیں چھوڑنا یہ میڈیا کے ساتھ چھیڑخانی کر گئے ہیں اور اس کے ساتھ چھیڑخانی کر گئے ہیں جس نے انہیں ایرو بنایا ہوا تھا یہی میڈیا ریپورٹ کرتا تھا میہ صاحب پہنچ گئے ڈی ایس ان جی ادھر جا رہی ہے ڈی ایس ان جی ادھر جا رہی ہے کس پٹواری نے سروٹ مار دیا ہے پولیس والا آگے کھڑا ہو گیا ہے پولیس والا پیچھے کھڑا ہو گیا ہے میاں صاحب بہت بڑی شخصیت جناب عدالت کے اندر چلے گئے ہیں عدالت کے باہر آگئے ہیں بقیادہ سے بریکنگ نیوز کے پھٹے چل رہے تھے بریکنگ نیوز چل رہی تھی دروازہ کھل گیا ہے دروازے کے کونڈی اندر سے کھولی گئی میاں صاحب فلانے گیٹ تھی اندر فلانے گیٹ سے باہر کوئی میڈیا آج اسی کے بارے میں نون لیگ کہہ رہا گیا دیکھے گا میڈیا ہی آنے والے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھے گا اب یہ 32 سکنڈ کی شعب شاہین صاحب کی ایک ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں شعب شاہین صاحب مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس حل کیا ہے آخری 32 سکنڈ کی ویڈیو دیکھ لیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں یہ ڈرامے بند کریں یہ سارا جو کچھ جرائم میں آپ ملویسہ یہ بند کریں آج بھی آپ کے پاس وقت ہے اس ملک پہ رحم کریں 25 نوڑاوان پہ رحم کریں جائیں معافی مانگ لیں اڈیالا جیل میں عمران خان سے وہ فتح مکہ پہ یقین لکھنے والا بندہ ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا ملک کو آگے چلنے دیں نہیں کریں گے تم تو خصوخاشات کی طرح پہ جاؤ گے لوگ نے اس پرامن عوامی انقلاب کی جائیں انقلاب لائیں گے لیکن پولیس کی بھاری نفرے نکل کر رہی اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا یہ مختلف حساد جنگوں کے اوپر تحریک انصاف کی جنڈے لے رہا رہے ہیں پہلے اسے یعنی تحریک انصاف کے لوگ نہیں پہنچے لیکن جنڈے پہلے پہنچ گئے تھے مطلب بڑا کلیر تھا کہ نو مائی والے جیسے واقعات کرنے ہیں اور ایک ایسا ماحول کرنے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس جو مجوریٹی ہے اسے کسی طرح سے انڈرمائن کیا جائے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلے اوام پروٹسٹ کرے اتجاج کرے مار دھاڑ کر دے یہ مسئلہ مار دھاڑ سے عل نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا چونکہ جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہیں اور جو ریزلٹ ان کے پاس موجود ہے کسی بھی طور پر کہیں پر بھی نہیں شل سکتا یعنی کسی جگہ پر کسی منصف کی کرسی کے اوپر نہ اگر آپ کسی مجنو کو بھی بٹھا دیں کسی پاگل انسان کو بھی بٹھا دیں یہ ساری چیزیں اب سٹینڈ کر ہی نہیں سکتی اور یہ ہر پور پر یعنی ہر صورت میں یہ ساری سیٹیں ریورس ہونی ہیں بڑا انٹریسنگ تجزیہ ہے محمد مالک صاحب کا مالک صاحب لکھتے ہیں ہمیں یہ کس طرح پتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اگر نو مہی نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دو بڑے عوضے داروں کی آپس میں ذاتی لڑائی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں نے گناہ کیا تو سارے مسلمان جاننوں میں جائیں گے دوہزار اٹھارہ میں ایسا کب ہوا کہ پارٹی کے بندے توڑے جائیں الیکشن کیمپین سے روکا جائے وعدہ ماف گواہ بنایا جائے عدت میں نکاح کا کیس منایا جائے کیا نو مہی کے نتیجے میں آپ پورا آئینی پروسس تباہ کر دیں گے محمد مالک یعنی کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دو عوضے داروں کے بیچ میں کوئی ذاتی لڑائی ہے جس کی وجہ سے معاملات اس طرف جا رہے ہیں ڈائیکونمس بار بار لکھ رہا ہے کہ جناب عمران خان کو اپھارا نہیں سکے اور پاکستان کے وہ بڑے اہم ترین اداروں کی حوالے سے لکھ رہا ہے کہ جناب چیزیں مشکل ہیں لیٹسی معاملات کس طرف جاتے ہیں بارال جو تحریکین صاحب یہ سیتے چھنی گئی ہیں ان کے اوپر ایک کانونی پروسس تو شروع ہو گیا الیکشن کپیشن میں بھی عدالتوں میں بھی اور یہ سارے معاملات شروع ہو گئے ہیں لیٹسی کے ایک سینیٹی پریویل کریں ایک ایسا کم از کم سوچ پیدا ہو کہ جناب جس کا منڈیٹ اس کے حوالے کیا جائے نون لکھ بارال خود شرمندہ ہے اور اپنے بندے روکے ہوئی ہے کسی طرح وہ باہر آ کر پریس کانفرنسیز نہ کر دے اور یہ اور زیادہ گندے نہ ہو کیار رکھی گا اپنا اللہ حافظ